ایک کالر ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی فرمائیے جی کارچ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو باز نا میری سہلی ہے وہ مجھے میں نے کہا نا کہ میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں مجھے تو حج کے لیے بھی گئی تو تب بھی میں نے اسے ملنے گئی تو کہتی ہے لے اوٹھے کی رکھیا ہو یا تاڑا تسی ایتھے رہے کہ اللہ نے یاد کر لو وہ فلان ہے ہمیں پیسے تو سی ضائع کرن چلے جاندے ہو کیا یہ اسلام میں منع نہیں ہے کہ کسی کو وہ اللہ کے گھر سے روکنا ابھی ابھی پوچھتے آپ نے سوال سمجھ لیا ایک خاتون اس طرح کے بدبخت ہے ہمارے بھی ایک محکمہ انصاف میں بہت بڑے عوضے پر ایک شخص رہا تو وہ رعونت سے کہا کرتا تھا کہ میں مکہ جانا میں اتنی مدینہ جانا تو مجھے باز ججز نے پوچھا کہ یہ کہتا ہے میں نے کہا اس کو اجازت ہی نہیں وہاں سے ملتی جیسے وہ کون ہے جی جس کو اجازت نہیں ملے گی مدینہ میں جانے کی قربہ قیامت میں دجال کو تو جو دجالی لوگ ہوتے ہیں ان کو مدینہ شیف جانے کی اجازت نہیں ملتی جی ہے سی مزارش ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن عزیز میں جا بجا کفار کا یہی منصب بیان کیا ہے اور ان کی یہی کام بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دعا سے روکنے والے ہیں جو اللہ کی دعا سے روکنے والے ہیں اور رب العالمین جل وعلا نے یہ تو قرآن عزیز کا حکم ہے یہ تو قرآن عزیز کا حکم ہے لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں یہ تو فرض ہے جن پر جو صاحب استطاعت ہیں نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن یہ روکنے والا یہ روکنے والا اپنے گناہ کی سزا قرار پائے گا اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے حضور حاضر ہونے والے ہیں رب العالمین جل وعلا اللہ بلانے والا دعوت دینے والا ہے پھر یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہیں ایمان کی بنیادوں میں سے ہیں اگر کوئی بندہ صاحب احسیت انہیں کے باوجود حاج نہیں کرتا یہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو روکنے والا ہے مطلب یہ کہ وہ انہیں اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا جو ہے وہ روک رہا ہے ہماری نظر میں ایسا بندہ وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے مشکوک ہے